اسلام علیکم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم میک آپریٹنگ سسٹم میں یوز کرتے ہوئے اردو لینگویج فوٹوشاپ میں کیسی یوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے سسٹم پریفرنسز میں جانا ہے اس میں آپ نے لینگویج اینڈ ریجن سلیکٹ کرنا ہے یہاں آپ کو فرس ٹائم اگر آپ نے ایک یو لینگویج ایڈ کی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یوکے نظر آرہا ہوگا اگر دو ہیں تو اس میں زیادہ نظر آرہی ہوں گی سب سے پہلے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں جو میں نے اردو پہلے سے انسٹال کی ہوئی تھی تو ہم نے ایڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس میں اردو لینگویج کو ڈونڈنا ہے یوں آپ پریس کریں گے تو آپ کو اردو والی لین پر لے آئے گا تو آپ نے ادھر سے اردو کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس جو رو ہے اس میں آپ نے اردو کو ایڈ کرا دینا ہے میں نے ادھر سے اردو سلیکٹ کیا اور اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے میک کی جو پرائیمری لینگویج ہے اس کو بھی اردو کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو آپ انگلیش ہی رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اردو نہیں کریں گے ہم صرف اس کو انگلیش ہی رہنے دیں گے یوز انگلیش کریں گے پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ انپوٹ سورس میں آپ کو یہ ایڈ کرا دے گا مطلب ادھر اوپر آپ کو لینگویج سلیکشن کا مطلب ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو آپ یس کر دیں گے ایڈ انپوٹ سورس میں اس کو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرائیمری لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہے تو وہ ادھر آ رہی ہے آپ اس میں اردو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بند کر دینا ہے آپ نے فوٹو شاپ اوپن کرنا ہے فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک نیو لیئر کریئٹ کر لینی ہے کسی بھی سائز کی کوئی بھی ریزولیشن رکھ لیں اور جی بھی آپ جو اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بھی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس میں آپ نے ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر ڈریک کرنا ہے ابھی اس کے سائز جو ہے وہ سکس پوائنٹ ہے تو ہم اس کو سیونٹی ٹو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا بڑا کر کے یہ نظر آئے اس کا ٹیکسٹ جو ہم لکھیں گے صحیح ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ بلیک کر لینا ہے تاکہ کیونکہ یہ وائٹ لیئر ہے تو اگر ہم وائٹ سیلیکٹ رہنے دیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے انپورٹ سورس میں جا کے ہم نے لینگویج اردو کر دینی ہے ابھی ہم لکھتے ہیں اس میں کوئی بھی لفظ انٹر کرتے ہیں میں اس کو تھوڑا قریب کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں صحیح نظر آئے اس کو ہم نے بلیک کلر کر لیا اور اس کو ہم یہ دیکھیں اگر میں اس کو تھوڑا قریب کر کے آپ کو بتاؤں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اردو ٹائپ ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہ اس طرح نہیں لکھنا ہم نے کوئی پراپر لفظ لکھنا ہے جو ہمیں سمجھ آ سکتے جیسا کہ ہم لکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا نام لکھ لی ہے میں دوبارہ آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں اس کو ہم پتن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ادھر سے سیلیکٹ کریں گے ہم لینگویج اردو اور اس میں ہم لکھیں گے نام اپنا جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں میں دوبارہ میں دوبارہ میرا نام زیشان ہے اس میں آپ اس کو سیلیکٹ کر آگے اس میں فون کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس کا لکھا ہوا اچھا تھا ہے ہم اس میں یہ والا یوز کر رہے ہیں یہ تھوڑا کوئی اس میں بہتر نظر آ رہا ہے ناٹو ناستالک اردو اس میں ہمیں کوئی جو اس کا لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے یہ ذرا بہتر نظر آ رہا ہے سو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ مزید اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں شکریہ موسیقا موسیقا